السلام علیکم اس اس لائف میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیچ فرق والا گلہ کیسے تیار کرتے ہیں ہم نے کمیز کاٹ لیا ہے گلہ کاٹ لیا ہے اور گلے کے ناب کی اب ہم چپی کاٹیں گے جتنا گلہ ہم نے گہرا رکھنا ہے اتنی پٹی ہم رکھ کے تو اس کے حساب سے چپی کاٹ لیں گے گلہ کمیز ہم پہلے کاٹ چکے ہیں اور اس میں سے گلہ ہم نے کٹ لیا ہوا ہے چلیں اب یہ ہم نے گلے کے ناب کی چپی بھی کٹ لی اس کو سب سے پہلے ہم کمیز پہ لگائیں گے کمیز پہ چپی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر گلہ رکھ کے لگائیں تو نیچے اس کے ایک بیس بنیوں کپڑا اکڑا رہے کپڑا سیدھا رہے کیونکہ ہم بغیر فریم کے کام کریں گے دکانوں پہ جو کام ہوتا ہے وہ لوگ فریم لگا کے کڑھائی کرتے ہیں اس میں کپڑا کھچا ہوتا ہے لیکن ہم بغیر فریم کے لگائیں گے اس لئے ہم نے اس کو چپی لگا لیا تو یہ دیکھیں یہ کمیز ہے یہ اس کا گلہ کٹا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کو یہ گلہ پیسٹ کر لیں گے اس طریقے مدد سے ہم اس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی گلہ بنایا ہے ہم نے چلے اب گلہ لگانے کا مرحلہ ہے تو گلہ لگانا ہے ہم نے یہ دیکھئے یہ گلہ سیدھی پٹی کی شکل میں ہے لیکن ہم بہن والا گلہ نہیں بنا رہے سیدھی پٹی والا نہیں بنا رہے ہم نے بھی گلہ بنانا ہے اس لئے ہم نے اس کو درمیان میں سے کٹ لیا دونوں پٹیاں لگ لگ کر لیا یہ خاص پیر ہے جو میں نے استعمال کرنا ہے یہ پیر کڑھائی کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ سپرنگ ہوتا ہے اس میں اور سپرنگ کے ساتھ جب مشین چلتی ہے تو سپرنگ کی وجہ سے پیر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہر ٹانگ کے وقت یہ مشین کا پیر اوپر ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ نیچے آتا ہے تو اس وجہ سے بہت اچھی ہے زگزگ والی کڑھائی ہے سادھا ٹانگ کا جو بھی آپ کرنا چاہیں دونوں صورتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے بخی آپ جو مرضی رکھلیں بشک سادھے بخیے لگا لیں یا زگزگ کے بخیے لگا لیں یہ پوائنٹ ون زیرو نمبر کی تار ہے یہ تار میں اس کے لئے استعمال کرتی ہوں ٹرانسپیرنٹ تار ہے یہ ہم اوپر لگائیں گے اور نیچے ہم کمیز کا دھاکہ رکھتے ہیں کمیز کا دھاکہ فرقی میں ڈال کے ہم نیچے استعمال کرتے ہیں اور اوپر یہ والی تار استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ نظر نہ آئے اور جس کلر کی بھی ہماری کڑھائی ہے وہ ہی نظر آئے بس ٹرانسپیرنٹ دھاکہ ہم استعمال کرتے ہیں گلہ چونکہ چھوٹا تھا تو میں نے بازوں میں سے دو دو پھول بچ رہے تھے وہ استعمال کی ہیں تو یہ جو دو پھول آئے یہ میں دائیں اور بائے لگاؤں گی اس سے یہ ہوا کہ گلے کی لمبائی ماری بڑھ گئی ہے تھوڑا سا گلہ نیچے چلا گیا اور ڈیزائن بھی بن گیا تو سب سے پہلے یہ جو دو پھول الگ سے ہیں میں ان کو سی رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے زگزگ کا بخیہ کر لیا تو گلے سے تھوڑے سے فاصلے پر میں اس کو لگا رہی ہوں کیونکہ کنارے پہ پھر ہم نے پائپنگ کرنی ہے تو زگزگ کے بخیہ سے میں نے اس کو لگا دیا اب اسی طرح دوسری طرف لگاؤں گی دو پھول یہ دیکھئے یہ دو پھول اب دوسری طرف جب لگ جائیں گے تو اس کے بعد میں نیچے گلہ لگاؤں گی میں زگزگ کا بخیہ استعمال کر رہی ہوں اسی طرح یہاں پہ بھی میں نے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ دیا ہے تاکہ وہاں پہ اس کو میں بعد میں پائپنگ کر سکا اب جو گلہ ہے وہ بلکل سیدھا ہے یاد رکھئے وہ بلکل سیدھی پٹیوں کی شکل میں ہے تو اس کو میں نے وی والی جگہ سے موڑنا بھی ہے اس کو میں یہاں سے رکھ کے تو پھر جہاں وی والی جگہ آئے گی تو وہاں سے موڑ کے پھر اس کو میں سیدھا لے جاؤں گی تو اس کو لگانا شروع کرتے ہیں اسی طرح گلے کے کنارے پھر رکھ کے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ دیں گے جہاں پہ ہم نے پائپنگ کرنی ہے سیدھا لا کے یہ دیکھئے اسی طرح زگزگ کنارے پہ بخیہ لگتا جا رہا ہے اسے کنارہ اچھی طرح قابو ہوتا جا رہا ہے کڑھائی کے بلکل کنارے پہ سلائی آ رہی ہے اسی طرح یہ پھول کو کور کیا ہے کنارے پہ گئے پھر واپس آئے اب اسی طرح یہ پورا گلہ جو ہے ہم اس سائیڈ سے بھی سیدھیں گے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آمنے سامنے کے پھول برابر آئیں پھولوں کو بالکل آمنے سامنے دھیان سے کریں یہ کونے پہ آئے اور مڑ کے ادھر آگئے اب یہاں پہ آکے اوپر والے جو دو پھول ہم نے پہلے لگائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو جھوڑ دیں گے چلے اب باہر والا بخیہ لگانا ہے تو باہر والا بخیہ بھی اسی طرح زگزگ کا ٹانکہ رکھ کے تو ہم پھولوں کے کنارے کنارے پہ بخیہ لگاتے جائیں گے جس طرح ڈیزائن گھوم رہا ہے اس طرح ہم اس کو گھومائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بخیہ لگاتے جائیں گے اس پیر کا یہی فائدہ ہے کہ اس میں کپڑا ازاد ہوتا ہے نیچے سے جب مشین رکی ہوتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے کپڑے کو ادھر در گھوماتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کونہ بنانا ہے نا اب یہاں پہ تو کونہ بنانے کے لئے یہاں پہ کینچی سے کٹ لگانا پڑے گا بیل کو ہم کٹ لگا دیں گے اور پھر اس کو اوور لیپ کر کے تو اس کو ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پکا کر دیں گے اوپر دو چاہے ٹانکیں لگا کے تو پھر آگے گزر جائیں گے اب اسی طرح پھر کانر پہ یہ دیکھیں جس طرح پھولوں کی پتیاں نکلی ہوئیں یہ نا اسی طرح کناروں کناروں پہ ٹانکہ لیتے جانا ہے چلے اسی طرح اس کو بناتے جائیں اور انڈ تک آ جائیں یہ مارا گلہ انڈ تک لگ گیا اب یہاں پہ ایک آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں سے آپ نے واپس نہیں جانا ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہ تھوڑا سے دو چاہے ٹانکیں لگا کے تو بس آپ نے رک جانا ہے اب گلے کی دوسری سیٹ پھر آپ نے اوپر سے ہی شروع کرنی ہے نیچے سے کبھی بھی گلے پہ آپ نے واپس نہیں جانا اوپر بلکہ دوسری سیٹ بھی آپ نے اوپر سے لگانی شروع کرنی ہے اور پھر اس کو اسی طرح سے کناروں سے گھوم کے تو پتوں کے ساتھ ساتھ آپ اس کے ٹانکیں لیتے جائیں اور اس کو گھوماتے جائیں یہ فریم کے بغیر چیپی لگانے کی وجہ سے بہت آسانی سے بنتا جائے گا انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو دیکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بیل کو کٹ لگایا اس کو ٹرن کیا دونوں پتیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا بھی بنائی اور یہاں پہ ہم اس کو ٹانکیں لگا دیں گے اس کو سکیور کر دیں گے تاکے اس میں سے دھاگے نہ نکلیں یہ اسی طرح سے بھی بنا کے ہر پتی کے اوپر جو بھی بن رہی ہے وہ اسی طرح ہم ٹانکہ لگاتے جائیں گے اور نیچے تک آ جائیں گے یہ ہمارا گلہ سمجھیں کہ تیار ہو گیا بس بالکل یہ دیکھیں یہ گلہ لگ گیا اس کو پھول کو ہم نے ذرا سکیور کر دیا یہ دیکھیں یہ ہمارا گلہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں پیچھے چھپی کے اوپر بخی آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم نے اسی طرح سے یہ جو بازو ہیں یہ بھی تیار کر لیے ہیں بازو ہم نے بالکل کنارے پہ رکھ کے لگائیں پھولوں کے جو کونے ہیں وہ ہم نے بازو سے باہر رکھیں اگلا مرحلہ ہے گلے میں پائپنگ کرنے کا تو جتنی پائپنگ ہمیں چاہیے اتنی پائپنگ کاٹ کے ہم الادہ کر لیں گے اور اس میں سے دھاکہ نکال دیں گے جو دوری ہے وہ آپ نکال دیں سمپل کپڑا بس آپ کو چاہیے اب یہ گلہ درمیان سے کٹیں گے اس کو ہم نے وہ اتنی گنجائش چھوڑی ہوئی ہے جتنی ہم نے پائپنگ کرنی تھی اب اس کو الٹا رکھ کے تو پائپنگ نیچے کریں گے نیچے درمیان میں پائپنگ کے درمیان میں ہم نے بخیہ لگانا ہے آدھی پائپنگ دائیں طرف ہے آدھی پائپنگ بائیں طرف ہے تو درمیان میں ہم نے بخیہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس طرح سے اس کو ہم اینڈ تک سی جائیں گے پورے گلے پہ اسی طرح پائپنگ کر دینی ہے اسی طرح سے بلکل بس کنارے کنارے پہ سلائی کرتے ہیں جب یہ بلکل ہم سینٹر میں پہنچیں گے تو یہاں پہ ہم نے وی نہیں بنانی ہم نے اس کو سلائی کو سیدھا رکھنا ہے یہ یاد رکھئے نوک نہیں بنانی یہاں پہ آپ دونوں سائٹیں سیدھی کر دیں اور سلائی بالکل سیدھی آئے یہاں پہ یہاں سے گھوم کے آپ اوپر واپس آ جائیں چلیں یہ پوری پائپنگ لگ گئی اب اس کو موڑ کے ہم نے سلائی کرنی ہے پائپنگ کو موڑ دیں اور اس کے اوپر سلائی لگا دیں بریق سی ایک جیسی ہو بریق ہو بس یہ دھیان رکھیں پائپنگ آپ ایک جیسی موڑتے رہے اگر آپ کا بخیہ صحیح لگا ہوگا تو پائپنگ کی اوپر والی سلائی بھی بہت اچھی فینشنگ والی ہوگی اگر آپ کا پہلا بخیہ خراب ہوگا تو پھر یقینا پائپنگ بھی خراب ہوگی اس لئے جو پہلا بخیہ تھا وہ بڑے دھیان سے لگانا ہے اگر کہیں آپ کو محسوس ہو کہ بخیہ ایک جیسا نہیں ہے تو آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کے اوپر بخیہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بس یہ ختم ہو گیا گلہ لگ گیا سارا ٹول کی مدد سے آپ اس کو پائپنگ کو ہنڈل کر سکتے ہیں انگلی ذرا آگے کرنی مشکل ہوتی ہے نا تو سوئی سے آپ اس کو مشین میں اندر کر سکتے ہیں اور نیچے سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ٹولز استعمال کرنے سے ذرا کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے چیلے اب اس گلے کے نیچے ہم نے کپڑا لگانا ہے اس کو بند کرنے کے لئے نیچے ہم کپڑا لگائیں گے کپڑا لگانے سے پہلے ہم نے گلے کی جو نوک بن رہی ہے نا نیچے وہاں پہ جو تھوڑی بہت فالتو پائپ ہیں گا اس کو کٹ لگا دینا ہے کیونکہ اس کے بغیر وی نہیں موڑتی وی موڑنے کے لئے وہاں پہ کٹ لگانا ضروری ہوتا ہے یہ ہم نے نیچے والی پٹی تیار کر لی ہے اس کو اچھی طرح پریس کر لیں گے اب اس کو بھی اسی طرح سے رکھنا ہے گلے کے نیچے کے آدھی ایک طرف ہو اور آدھی دوسری طرف ہو تو آدھی پٹی اندر رکھ کے تو ہم یہ سلائی لگانے شروع کریں گے جتنی ہم نے بھی گہری بنائی ہے وہاں سے ہم اس کو سینہ شروع کریں گے اور گلے کے سینٹر تک لے جائیں گے جی اس کو ہم بالکل یہ ہم نے اندر کنارے تک جا کے تو دھگا کار دیا ہے کیونکہ ہم نے دونوں سلائیاں جو نا وہ لگ 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 لگانی ہے دوسری سلائی بھی ہم اوپر سے ہی شروع کریں گے نیچے سے ہم نہیں آئیں گے اوپر سے لگانا شروع کریں گے کیونکہ جب آپ نیچے سے واپس اوپر آتے ہیں تو اکثر نیچے کپڑا کٹھا ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ دوسری سلائی اوپر سے ہی شروع کریں اور اس کو بالکل وہی نیچے جا کے ختم کر دیں دونوں سلائیاں یہاں پہ سینٹر میں بند ہو گئی تو گلہ یہاں سے بند ہو گیا یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو گیا اب یہ جو پیچھے کپڑا نا اس کو ہم نے یہاں پہ کابو کرنا ہے دائیں بھائیں بھی ہم نے ایک ایک سلائی لگانی ہے کیونکہ جب تک یہ سلائی نہیں نہ لگائیں گے تب تک آپ کی مغزی جو ہے وہ نکلنے کا خطرہ رہتا ہے تو گلے کی جو پائپنگ ہے وہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کپڑے پہ ایک اور سلائی لگائیں اس سلائی لگانے سے گلہ اچھی طرح کابو ہو جاتا ہے اور یہ کپڑے کے ساتھ وہ کابو رہتا ہے لیں جی ہمارا گلہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ پیچھے جو دو سلائیاں لگائیں ہیں یہ کپڑا بلکل اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے دونوں طرف سے اب جب یہ کمیز پہنی جائے گی تو اس کو کھچ لگے گی تو بھی مغزی نکلنے کا خطرہ نہیں ہوگا ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے مجھے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں مجھے پتا چلے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے اور جو نئے لوگ ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میں ان کو نئے نئے مشورے اور نئے نئے کپڑے سینے کے طریقے بتاتی رہا ہوں امید ہے آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ